اسلام علیکم مختلف جڑی بوٹیاں جن میں گھاس نمہ اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں شامل ہیں اگر ہم گھاس نمہ جڑی بوٹیوں کی بات کریں تو اس میں دنبی سٹی اور جنگلی جائی بڑی اہمیت کی حامل ہے اس کے ساتھ ساتھ چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں میں باتھو، جنگلی پالک، سینجی، مینا، بلی بوٹی، مٹری اور شاترہ وغیرہ شامل ہیں گندم کی فصل کی بھرپور پیداوار میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے تو ناظرین چوڑے پتے اور گھاس نمہ جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے یا تو الگ الگ زہروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے یا پھر دو مختلف قسم کی زہریں ملا کر استعمال کرنا پڑتی ہیں دونوں صورتوں میں کسان بھائیوں کو اضافی اخراجات اور مشکت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات مطلوبہ نتائج بھی نہیں ملتے باہر پاکستان نے گھاس نمہ اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کے مؤثر تدارک کے لیے اٹلانٹس سوپر کی صورت میں ایک جدید اور منفرد پرڈکت متعرف کروایا ہے اٹلانٹس سوپر پتوں اور جڑوں کے ذریعے سرائت پذیر ہے اور اس کے اندر دونوں قسم کی جڑی بوٹیوں جن میں چوڑے پتے والی اور گھاس نمہ شامل ہیں کو تلف کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے ناظرین اٹلانٹس سوپر کے استعمال سے نہ صرف ہم اپنی گندم کی فصل کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیوں کی خوشحالی کے لیے اٹلانٹس سوپر کا استعمال گندم کی فصل میں جھاڑ کے اضافے کا باعث بھی بنتے ہیں اور ناظرین اٹلانٹس سوپر کے استعمال سے کسان بھائیوں کو مختلف زہریں ملا کر استعمال نہیں کرنا پڑتی اگر ہم اٹلانٹس سوپر کے استعمال کی بات کریں تو گندم کی فصل کو پہلا پانی لگانے کے بعد جب زمین نارمل وطر حالت میں آج ہے تو اٹلانٹس سوپر کا ایک پیک فی اکر ایک سو بیس لٹر پانی میں محلول بنا کر استعمال کریں اٹلانٹس سوپر کا محلول بنانے کے لیے سب سے پہلے اٹلانٹس سوپر پانی میں حل کر لیں اور جب اٹلانٹس سوپر اچھی طرح سے حل ہو جائے تو اس میں بائیو پاور ڈال کر ٹوٹل چھ گلاس کا محلول بنا لیں اس طرح ایک ٹینک میں ایک گلاس محلول ڈال کر کل چھ ٹینک فی اکر سپری کریں اٹلانٹس سوپر کے استعمال کے بعد دس سے بارہ دن تک آپ پاشی سے گریز کریں تو ناظرین اٹلانٹس سوپر کے استعمال سے نہ صرف ان سخت جان جڑی بھوٹیوں پر محصر کنٹرول ملتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گندم کے جھاڑ میں بھی اضافہ ہوتا ہے جو آخر میں فی پودہ سٹوں کی تعداد میں اضافہ کر کے کسان کی پیداوار میں فی ایکر اضافہ کا باعث بنتا ہے